اسلام علیکم گرلز یہ نارمل ڈسٹیبیشن ہے یہ دیکھیں نارمل ڈسٹیبیشن کوسٹنز کے لیے ہم اس لکھ کو دیکھ رہے ہیں یہ نارمل ڈسٹیبیشن کی یہ دیکھیں نارمل کی شیپ ہے سینٹر میں اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے نارمل ڈسٹیبیشن میں جی گلز سینٹر میں اس میں یہ دیکھیں میو نظر آ رہا ہے یہ اس کا مین ہے مین ہمیشہ اس کے سینٹر میں ہوتا ہے اور یہ سگما جو ہے اس کا شیپ پیرامیٹر ہے یہ یہاں پر اس کے کرو کے ساتھ آتا ہے یہ اس کا شیپ پیرامیٹر ہے اس کی شیپ کو اور اس کی لوکیشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے نارمل کی یہ دو پیرامیٹرز انبالب ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈیفریشن کا پی ڈیف ہے اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فنکشن بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ایک پال گو تھرور کر لیجئے یہ کیا فنکشن ہوتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے جس طرح بائنومیل کو بی سے شو کرتے تھے اس میں آپ ن سے شو کریں گے نارمل کو ایکس اس کا ویریبل ہے اور میو اور سگما اس کے دو پیرامیٹرز ہیں one over two pi under root sigma e raised the power minus one by two sigma square x minus me whole square یہ اس کا فنکشن ہوتا ہے اور اس کی رینج بالکل اس طرح جس طرح بائنومیل کی رینج ہم لکھتے تھے zero one two اور up to n تک تھی ٹھیک ہے اس کی discrete distribution تھی discrete distribution ہوتی ہے تو isolated points آتے ہیں جبکہ ہماری یہ distribution continuous distribution ہے جس میں ایک number line ہے جو start ہوتی ہے اور پھر end تک وہ چلتی جاتی ہے یہاں پر اس کا minus infinity ہوتا ہے اور اس طرف plus infinity ہوتا ہے اس لئے اس کی range minus infinity less than x less than plus infinity ہمیشہ یہی لکھیں گے اس کی range ٹھیک ہے یہ اس کا function تھا اس کے بعد ہے اس کی shape اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں distribution میں جو چیز ہے اگر آپ دیکھیں دونوں کی shape ایک جیسی ہے یعنی جتنی اس کی نوک یہاں سے بنی ہوئی ہے اتنی ہی اس کی یہاں سے بنی ہوئی ہے جتنی اس کی spreadness یہاں پر ہے دوسرے والے کی بھی اتنی ہی ہے اس کا مطلب ہے اس کا sigma اور اس کا sigma دونوں same ہے دیکھیں یہ جو shape ہے وہ sigma سے define ہوتی ہے دونوں کے sigma same ہے لیکن اس کی جو center point ہے اس کو ہم location کہتے ہیں اس کا location پیچھے ہے اور یہی جب move کر کے یہاں جلا گیا یعنی آپ سمجھو کہ ہم نے اس کو دھکا دیا آگے کو اور یہ پورا curve slip ہوتے ہوتے اب یہاں جلا گیا ہے تو اس کا کیا change ہوا location change ہوا ہے shape same رہا ہے ٹھیک ہے sigma same رہا ہے اور location mu جو ہے وہ mu1 سے mu2 پہ ہو گیا تو اس لئے ہم کہتے ہیں یہ دو parameters ہیں mu change ہو گیا ٹھیک ہے ہم کہیں گے یہ change ہے اور sigma جو ہے وہ same ہے اس لئے ہم نے بکھا کہ both sigmas are equal لیکن یہ same ہے اچھا اس کے بعد ہے اس کے جسل یہ دیکھیں ایک اور پگر ہے اس پگر میں اگر آپ note کریں کہ اس کی نوک اور طرح کی ہے اور اب اس کی flat ہو گئی ہے تو اب sigma change ہوا ہے جبکہ center اس کا بھی وہ ہی تھا اور اس کا center بھی وہ ہی ہے تو اب location same ہے ٹھیک ہے اور sigma دونوں کے یہ different ہے یہ دونوں different ہے تو جب sigma different ہو جائے تو اس کی shape different ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک اس کی spreadness ہے اور دوسرے والے کی spreadness اتنی سی ہے یعنی کہ narrow سا ہے اور یہ بہت ہی space کے ساتھ آ رہا ہے جو narrow ہے اس کی peak اوپر کی طرف چلی گئی ہے جو spread ہوا ہے اس کی peak جو ہے وہ صرف یہاں تک رہ گئی ہے تو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز same ہے وہ ان کا center point ہے دونوں cases میں center point یہ ہی ہے اس کا مطلب ہے یہ location parameter is same اور shape parameter دونوں کا different ہے ٹھیک ہے دیکھیں اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں دونوں ہی different ہیں آپ دیکھیں کہ location اس کی یہاں ہے اس کی location یہاں ہے اس کا location کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کی shape ایسی ہے اس کی shape ایسی ہے تو shape بھی change ہو رہی ہے دونوں ہی change ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو change ہوں کے آپ کے تو آپ کی جو figure بنے گی وہ کچھ اس طرح سے بنے گی کہ نہ ان کی position ایک جگہ پہ ہوگی نہ اس کی spreadness ہے وہ ایک جیسے ہوگی ایک اتنا narrow سا ایک اتنا spread ہوا گا ایک کی p کتنی high ایک کی p کتنی low ایک کی mu پیچھے اور ایک کا mu آگے ٹھیک ہے location میں تو اس لیے اس میں سب کچھ ہی different ہے example 6.4 اس 6.4 میں کیا ہے کہ for a given random variable x has normal distribution with mean and sigma time بھی دیا ہوئے آپ کو اور sigma بھی دیا ہوئے mu 50 ہے sigma 10 ہے find the probability that x assumes a value between 45 and 62 ٹھیک ہے آپ نے اپنا SPSS کھولنا ہے میں SPSS کھولنا جا رہی ہوں mu's کا note کرنے 50 ہے sigma note کرنے وہ 10 ہے اور اس کی values ہیں 45 سے 62 کے ترمیان ہم نے find کرنا ہے SPSS کھولا ہم نے اور اس پہ switch کر دیا ٹھیک ہے اب SPSS میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہو کچھ پچی تو ویٹ کر رہے ہیں چلے میں نے ایڈ کر لیا ان کو ہاں statement میں کیا تھا 45 سے اس کے درمیان تھا بتائیے درہا 56 تک تھا 62 45 سے 62 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابراہ چلے جو دوبارہ آتے ہیں اس پہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے SPSS میں variable view میں جانا ہے variable view میں گئے ٹھیک ہے اور variable view میں جا کے ہم نے variable define کرنا ہے X اور X کیونکہ یہ 45 اور 62 جو ہے جو دونوں کے دونوں decimal اس کے zero کر لیتے ہیں کیونکہ integers میں ہیں میر کو ہم اس میں scale کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم data view پہ جاتے ہیں اور اپنا data enter کرتے ہیں ہاں جی بتائیے کون کون سی values تھی پہلی value کیا تھی 45 اور 45 اور 45 اور 45 اور اور 62 ٹھیک ہے دونوں values ہم نے enter کر دینا ہے اب ہم جائیں گے transform کمپیوٹ کلک کیا کمپیوٹ پہ ایک اور ونڈو آپ کی یہاں پر open ہو جائے گی اور اس ونڈو میں آپ نے target کا نام رکھا پی ٹھیک ہے اور cdf پہ آئیں گے اس طرف جو آپ کی ونڈو ہے اس ونڈو میں آپ نے کلک کرنا ہے cdf کمچن کو ٹھیک ہے cdf کو ہم نے یہاں سے ڈبل کلک کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ نیچے جو ہے ایک اور ونڈو یہاں پر ہے جس میں cdf کی values دیمی ہیں اس میں سے ہم نے کونسا والا cdf دیکھنا ہے اپنا normal والا اب normal دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں exist کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس میں آگے ki square abc اس طرح سے ارینج ہوئے میں دیکھیں جی gamma geom half age normal کا n جو ہے وہ نیچے کر کے آئے گا یہ دیکھئے جی یہ normal کا آگیا یہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈبل کلک کرنا ہے جب ہم اس کو ڈبل کلک کریں گے اس arrow کی تو بھی ہم اوپر لے کر جا سکتے ہیں یہ arrow بنا ہوئے نا اس arrow کو کلک کریں گے تو بھی چلا جائے گا ٹھیک ہے اب پہلا question mark highlight آپ نے اس کی جگہ پر کس variable کو select کرنا ہے آپ نے select کرنا ہے quant کو دوسرا question mark mean کا ہے اور دوسرا question mark standard deviation کا ٹھیک ہے اس طرح سے تینوں question mark سنہاں پر exist کر رہے ہیں تو quantity آپ کی یہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے question mark کو replace کرنے کیلئے x کو یہاں پر کیا کلک اور ڈبل کلک کریں گے جب آپ x کو تو وہ یہاں سے select ہو کر آپ کا اس طرف چلا جائے گا دیکھیں وہ yellow ہو گیا اس arrow کو یہاں سے کلک کیا ہے تو x اس کی جگہ پر چلا گیا پھر ہم نے دوسرا والا جو question mark ہے اس کو cut کر دیا اور یہاں پر اس کی value ڈال جانی ہے جو کہ ہے 50 ٹھیک ہے ہماری کے value mean کی ہے 50 اس کے بعد standard deviation اس کے سمعہ standard deviation کتنا تھا جی بتائیے 10 تھا میں ٹھیک ہے ہم standard deviation کی value یہاں پر 10 ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور 10 یہاں پر substitute کر دیا 10 1 and 0 then okay ٹھیک ہے okay کیا آپ کی پاس یہ output window آ گئی اس output window میں آپ کو result یہ شو ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ command execute ہو گئی ہے ٹھیک ہے کل سی command execute ہوئی ہے یہ والی جس میں x کی value رکھی تھی اور اس کی parameters یہ 50 اور 10 تھے تو آپ نے اس کو بھی کچھ نہیں کرنا صرف یہاں سے اس کو read کر لینا ہے اور اس کو minimize کر دینا ہے جب آپ اس کو minimize کر دو گئی یہاں سے تو آپ کی actual window data window کھل جائے گی اس میں آپ نے variable بھی مجانا ہے اور سب سے پہلے probabilities کا جو column ہے اس میں decimals کو increase کر کے at least 4 کر دینا ہے at least 4 4 to 5 کر دیتے ہیں ہم ہم نے یہاں پہ 4 کر دیا اور واپس data view میں آکے نیچے کی طرف سے click کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو دونوں probabilities یہاں پر دینی ہیں وہ دونوں probabilities 4 for decimals میں دینی ہیں ٹھیک ہے ایک probability آپ کی ہے 45 کے لیے اور ایک probability ہے 62 کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ان values کو آپ کو ایک اور بات میں یہاں بتاتی چلوں کہ آپ کا جو result ہے یہ ب کا وہ actually probability ہے x less than the point a اگر ہم اس کو a کہہ دیں a کے یعنی کہ آپ کی probability x less than 45 تو وہ کتنی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 0.3085 دوسری probability دوسری probability probability x less than 62 وہ کتنی بن رہی ہے 0.8849 ہمیں جو چاہیے وہ ان دونوں کے درمیان میں چاہیے یعنی کہ ہمارا center میں 50 ہے ٹھیک ہے ایک point ہمارا یہاں پر اس کا 45 ہے جو یہاں پیچھے ہوگا ایک 62 ہے جو آگے ہوگا اور total area ان دونوں کے برمیان یہ والا ہے جو required ہے ٹھیک ہے یہ سارا ہم نے کر دیا یہ required ہے اب آپ نے اس required area میں جو جانا ہے تو آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ جو پہلی والی probability تھی یہ والی 45 یہ کہاں سے کہاں تک ہے less than less than کا مطلب ہے یہ 45 آپ کا یہاں سے یہاں تک کی probability یہ دیگی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو آپ کا result دیاوا ہے یہ x less than 62 اور اس کی probability کتنی ہے 0.88 less than کا مطلب ہے کہ یہاں سے اس point تک اور یہ point ہے آپ کا 62 ٹھیک ہے اب اس پوری point کی probability کتنی دیگی ہے جس طرح آپ کو تو نہ یہ چاہیے نہ آپ کو یہ چاہیے آپ کو تو اس arrow سے اور اس کی جو ending ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان والا چاہیے تو ہم کیا کریں گے پہلے آگے تک جائیں گے اور پھر پیچھے والا اس میں سے مائنس کر دیں گے تو آپ کو required یہ والی بن جائے گی یہ بات سمجھ آگے ہم اسے ایسے لکھیں گے probability ہمیں کہاں سے چاہیے 45 less than x less than 62 ہمیں یہ چاہیے کریں گے کیسے probability x less than 62 پہلے ہم آگے تک چلے جائیں گے اور اس میں سے minus کر دیں گے x less than 45 ٹھیک ہے ڈی اور دونوں کے result ہم لکھ لیں گے 0.8849 اور اس میں سے minus کر دیں گے 0.3085 چلے آپ ان کو minus کر دیں تو آپ کو آپ کا result میں جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو اس میں اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کونسا point clear نہیں ہوا اور مجھے اس کا result ہی بتا دیجئے manual ہم اس کو calculate کر لیں گے calculate یا mobile چلے ہم بک میں دیکھتے ہیں کہ اس کا answer کتنا تھا ہمارا ہے 8810 اور 30 ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہماری جو بک تھی چونکہ ہم نے sold example لوس کی تھی تو کہ میں اس کو clear کرتی ہوں all goings یہ دیکھیں آپ کے پاس اس کا result تھوڑا سا نیچے کر کے آیا ہوگا ہم زیادہ نیچے چلے گئے کونسی example تھی 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 ڈیو 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 ہمیشہ یہ جو probability ہے اس point سے less ہوگی اور وہ کتنی ڈیو 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 ہوتا تو ٹوٹل ہمیں پتہ ہے یہاں سے یہاں تک کتنا ہوتا ہے ون اس ون میں سے یہ والی پرابیلٹی فائنڈ کرنے کے لیے اس کو مائنس کرنے گے جو کہ یہاں پر اگزیس کرنے گے 0.8925 اس 8925 کو ون میں سے مائنس کرنے گے تو ہماری یہ والی ریکوائیڈ پرابیلٹی آ دے گے یہ ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے ریکوائیڈ کیسے آئی پرابیلٹی x greater than 362 is equal to 1-0.8925 اور پھر آپ کا آنسر آ جائے گا یہاں سے تو آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی greater کی پرابیلٹی ہوگی right tail پر ہوگی تو آپ نے اس کو ون میں سے مائنس کرنے گے اب ہم ذرا اس کا solution اس میں check کرتے ہیں بک میں کہ وہ کیا آیا ہے اس کو دیکھیں یہ بک میں یہ میں کہاں سے play بھی کرتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے 0.8925 تو یہی آپ کا result تھا وہاں پہ تو منس کریں گے تو آپ کا یہ result آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں نا 300 ہے اور یہ tail کے اوپر آپ کا shaded area یہ تھا جبکہ یہ جو probability dv ہے 0.8925 وہ اس area کی پورے کی dv ہے جو کہ ہمیں required نہیں ہے ہمیں تو required اس طرف والا ہے تو total 1 میں سے منس کر دینا ہے یہی وہ والا 1 ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد next example دیکھئے جو آپ نے کرنی ہے یہ والا ہے اچھا جی اس میں آپ دیکھئے 45% of the area to the left اچھا یہ یہ نہیں کرنا آپ نے یہ example نہیں کیونکہ یہ area ہے نا یہ آپ کے لئے نہیں ہے اچھا اس کے بعد اگلی دیکھتے ہیں یہ والی example دیکھ جاتے ہیں ہم یہ important ہے اس کو اس کی میں آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجتوں گی ان کے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کر پائیں گے آج ملے 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 بیٹا یہ بوک بھی ہمیں شیئر کر دیں بوک تو بڑی وہ ہیوی بوک ہے وہ نہیں شیئر ہو سکتی آپ اس کا ڈاؤنلوڈ کر لو میں اس کا ٹائٹل آج پہ بھیج دیتی ہوں ٹیک ہے ہاں ٹائٹل میں بھیج دیتی ہوں اچھا یہ دیکھیں آپ درس کی statement دیکھیں بھی تو آپ اس کو mean اور standivation کو put کریں گے اور 2.3 کریں گے ہم ذرا جلدی سے اس کو کر لیتے ہیں اس پی ایس میں تو اس کا answer آپ کے پاس یہ آ رہا ہے ہم check بھی کر لیتے ہیں کہ ہمارا کیا آتا ہے چلیں میں اس پی ایس کھول لے لگی ہوں آپ مجھے بتائیے گا کہ ہم نے values کا ڈالنی ہے 2.3 ڈالنی ہے اور 3 اور 0.5 ہے ٹیک ہے اچھا اور یہ کتنی تھی جلدی سے بتائیے کیا ہے 2.3 یہ تھا نا 2.3 سے less تھا تو less تو بڑا اچھا ہے direct ہی آ جائے گا کیونکہ ہماری less کی probability ہی ہوتی ہے ٹیک اب ہم نے transform میں کرنا ہے جا کے compute اچھا 300 کی جگہ اس کی life تتنی تھی mean mean ڈالنی ہے اور standivation 0.5 0.5 ہاں یہ تھا پھر کیا ہو گیا ہمیں کہہ رہی کی صحیح ہوگی ہے اے گربر ہوگی ہے 3 ہی نہیں لکھا جا رہا 3 کاما 0.5 اور یہ bracket close اور اس کے بعد میں نے جس لیکی ہے اگر چلیں ok کروں تو ok 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 کر دیتے ہیں اور گیا execute اور یہ اس کا answer وہ دیکھیں direct answer آ گیا یہی آنا تھا نا کیونکہ probability 2.3 یہ 2.3 تھا 2.3 لیکن نظر نہیں آ رہا اس لئے نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے اس کا ہاں بلکل صحیح ویرے گا بھئی آپ تو بڑے انٹالیجنٹ ہو گیا ہاں یہ ہم اس میں variable view میں جا کے اس کا decimal کو کر دیتے ہیں 1 اب جا کے دیکھیں گے تو وہ 2.3 ہی نظر آئے گا ابھی میں کو answer تو ٹھیک آ گیا ہے اس وجہ سے ٹھیک آ گیا ہے کہ وہ اس نے consider تو پورا ہی کیا نا 0.01 اور 0.08 یہی آپ کا answer ہے less than کا یہ direct لکھیں گے اس کا تو کوئی کرنا ہی نہیں کچھ موسیقی